شہر میں بہت کم لوگ ایسے ہیں بلکہ میں یہ کہوں گا کہ شہر تو بہت بڑا ہے لیکن اس شہر نے پیدا بہت کم لوگ بڑے اچھے کیے اور وہ ایسے لوگ پیدا کیے کہ جو پوری دنیا میں جنہوں نے اپنا نام بنایا ہے چاہے وہ عبدالسطار ایدی ہوں اللہ تعالی نے ان کو غریق رحمت کرے یا چھیپا صاحب ہوں ڈاکٹر عدیب الحسن رزوی بالکل صحیح عادلہ ہے جناب ایس آئی یو ٹی کس طرح وہ کام کر رہے ہیں انسار برنی ہوں چھیپا صاحب ہوں جو بھی ہیں جتنے بھی لوگ ہیں میں اب اتنے سارے نام ہیں کس کس کا نام لوں ان سب نے اپنے اپنے شعبوں میں جو کردار دکھیا یہی زفر بھائی کر رہے ہیں اس وقت جو کرنٹینہ زندگی میں لوگ گزار رہے ہیں اس وقت گھروں کی حالت کیا ہے بچے زندہ ہیں کوئی ان کو پوچھنے جا رہا ہے گھر میں کوئی مطلب کوئی پرسان حال بھی ہے کے نہیں ہے یا سب اسی طرح اپنی زندگی چپ چاپ گزار رہے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت خطرناک صورتحال میں بات چکے ہیں دیکھیں ایک مزدور جو بچارہ دن میں ساتھ سو روپے کما لیتا ہے کسی ایک گھر میں کلر کر کے آٹھ سو روپے کما لیتا ہے نو سو روپے کما لیتا ہے جب وہ کماتا ہے تو دو دن کا بیک اپ رکھتا ہے ڈیلی اس کی دہاری نہیں لگتی ہے اس صورتحال میں اس وقت جب ہفتے سے اوپر گزر چکا ہے نہ اس کے پاس کام ہے نہ وہ کہیں بیٹھ سکتا ہے نہ وہ کہیں اپنا بیل چاپ بھوڑا لے کر جا سکتا ہے یہ تو میں بالکل نیچے کٹیگری کی بات کروں میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں وہ کراچی کا نوجوان وہ بیس ہزار لڑکا جو فوڈ سپلائیہ کام کر رہا تھا مختلف ریسٹورنٹس پہ مختلف جگہوں پہ وہ بھی سب بند ہے میں بہت زیادہ قریب سے دیکھ رہا ہوں کہ شاید دو دن اور تین دن رہ گئے ہیں اس کے بعد یہ لوگ اپنے گھروں سے باہر ہوں گے یہ آپ کی کسی چیز کو نہیں مانیں گے اگر ان تک کھانا نہیں پہنچا کوئی کیسے پرداشت کر سکتا ہے اس کی بیوی بھوکی رہے گی نا وہ بھوکا رہے گا تو آپ جو پکاوا کھانا بنا رہے ہیں ڈاکٹر سب کراچی کے عوادی چار کروڑ سے اوپر ہے میں پکاوا کھانا جو دے رہا ہوں مختلف چورنگیز پہ وہ دن میں دس ہزار لوگوں تک پہنچ جائے گا میں کراچی جیسے میگا سٹی کی بات کر رہا ہوں میں سکھر میں راشن باٹنے بیٹھا تو پچاس ہزار راشن بیک بنانے کی نوبت سامنے آگئی اور کسی نے اس نے آپ کو وہاں پر پیسے دیا میر سکھر نے مجھے پیسے دیئے وہاں پر لیکن میں نے میر سکھر کو وہ تیس لاکھ روپے دیئے تیس لاکھ روپے دیا تیس لاکھ رو میر سکھر کی جانب سے میں راشن کی مد میں دیا رہے تھے میں نے بولا یہ میری طرف سے ہمارے اداری کی طرف سے آپ رکھیں کیونکہ راشن بہت بڑی تعداد میں چاہیے اور غربت بے تہاشا ہے ہم کوئی بہت زیادہ امیر ملک نہیں ہیں ہمارے لوگ کوئی بہت زیادہ پیسے والے نہیں ہیں اگر میں میگا سٹی کی بات کروں کراچی کی تو ایٹی فائف پرسنٹ سلم ایریاز ہیں اور وہ زیادہ دور نہیں ائرپورٹ کے سامنے ہی شاہ فیصل کالونی ہے آپ کار تو گسا کے دکھا دیں گا لی کے اندر آپ گورنر ہاؤس گئے بیٹک میں کیا ہو رہا تھا نہیں وزیرہ آلہ ہاؤس گیا تھا وزیرہ آلہ ہاؤس گیا تھا وہاں پہ تمام فلائیداریں موجود تھے جتنے بڑھوئے دارے تھے وہاں یہی بات ہو رہی تھی کہ ہم کس طریقے سے سارا ڈیٹا کمپائل کریں کہ بھائی ایک فیملی کو دو لوگ راشن دے رہے ہیں اور ایک کو ایک بھی نہیں دے رہا تو اس میں تمام فلائیداروں نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ان کو کہ ہم اپنا ڈیٹا دینے کے لیے تیار ہیں شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں دیکھیں ٹولز نہیں ہیں ڈاکٹر صاحب میں کوئی کوریئر کمپنی نہیں ہوں کہ آپ مجھے بولیں کہ آج بارہ ہزار میلیں آئی ہیں یہ لوگوں کے گھروں پہ پہنچا دو تو میرے رائیڈرز نکل جائیں گے نہیں ہم سوشل ورکر ہیں ہمارے آفیس کے باہر لائل لگاتے زفر بھائی ناظرین آپ سنیے زفر بھائی کی بات سے زفر بھائی اب تک آپ کتنے لوگوں کی مدد کر چکے ہیں کتنا آپ اس وقت راشن تقسیم کر چکے ہیں کتنی مالیت کا ہے لوگوں کو پتہ چلے آپ کیا کر رہے ہیں دیکھیں ہماری یہاں ڈیلی رات میں راشن پیک ہو رہا ہے لیکن آج رات میں دس ہزار راشن ہیں کیونکہ دکانیں نہیں پیک کر رہی پانچ بجے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ان کا پیکنگ کا اشتاب اور میں آ رہا ہوں آپ کے ساتھ آپ آئیں اور میں پیک کروں گا راشن پیکن بلکل کریں اور میں آپ سے یہ ایک گزارش کروں گا آپ اپنی آرگنائزیشن کی طرف سے ملینز کی اپیل کریں بھئی ایک ٹرک آٹا کوئی دے دے گا مخیر حضرات غریب تھوڑی جائے گا ساڑھے چاڑھ لاکھ روپے کا آٹا دے گے تمہاری وجہ سے کئی سو گھروں کے بچے پیڑ بھر کے کھانا کھا کے سو جائیں گے افسوس کی بات بتاؤں میں نے ابھی سندھ گورنمنٹ کو فون کیا کہ میں نے اپنے ایک ڈونر سے بات کی ہے باہر ملک میں اس نے مجھے یہ بات بولی ہے میں پاکستان میں ماس کا پلانٹ لگا دیتا ہوں سب سے جدید پلانٹ اور ناصف پلانٹ لگاتا ہوں پانچ سال تک گورنمنٹ آف سندھ کو فری میں ماس دیتا رہوں گا اور بولو جواب کیا ہے انہوں نے کہا ہے ہم فورن انڈسٹریز کے وزیر سے آپ کو ملواتے ہیں اور یہ کام کروائیں تو لوگ کرنے آرے کام لیکن افسوس کا مقام دیکھئے دنیا کے دیگر ممالک میں فنڈ ہے بچے ریبورٹ تیار کر رہے ہیں مشینیں تیار کر رہے ہیں ہم آرے ہیں اب تک ماس تیار کرنے کی ایک فیکٹی نہیں ہے اب بات یہ ہے کہ جو ملک دس دس ہزار لوگوں کو بھٹیوں میں ڈال کر جلار آئے کہہ رہے ہیں قبرستان کی جگہ نہیں ہے ہمارے پاس کیا کریں شہر سے مکان گرا کے قبرستان بنا دیں تو ہمیں سوچنا چاہیے ہم ان سے زیادہ ترقیب حضیر ملک نہیں ہیں بلکہ ٹھیک مقفے کی طرف بڑھ لیں مقفے کے بعد حاضر ہوں گے آپ نے زفر بھائی کی گفتگو سنی اس پوری گفتگو میں امید ہے مایوس ہی نہیں ہے امید ہے حالات بتانا ضروری ہے ہمیشہ امید کی طرف لے جانے کے لیے حالات بتانا ضروری ہوتے ہیں ڈاکٹر بھی یہی کہتا ہے کہ مریض اچھی حالت بھی نہیں ہے شاید وہ مر جائے لیکن امید ہے اور امید ہے کہ دعا کیجئے امید ہے کہ آپ لوگ مریض کا خیال کیجئے امید ہے کہ آپ لوگ ہماری مدد کیجئے تاکہ ہم اس کی جان بچا سکیں آج میں آپ سے کہوں گا زفر ابباس کی مدد کیجئے تو بہرحال امید خوصلہ روشنی سرگ میں بہت اندھیرہ ہے لیکن وہاں دور مجھے روشنی نظر آ رہی ہے اور وہ روشنی ہے آپ لوگوں کے ہاتھوں میں چراغ ہے سب مل کر ایک دوسرے کی مدد